اسلام علیکم آج آپ کو شیٹوں کے بارے میں اور سیٹ اپ کے بارے میں کچھ معلومات دیتے ہیں جو نئے ریٹ آئے ہیں تو پہلے یہ سیٹ اپ کے بارے میں معلومات لے لیں پھر آپ کو شیٹوں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں اس کے بارے میں اسلام علیکم تو یہ سیٹ اپ ہے مکمل جس کے ساتھ ساتھ ڈائیں ہیں تین لیڈیز میں ہیں یہ دیکھیں تین لیڈیز ہیں اور اس کے ساتھ چار جہنٹس کی ڈائیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے امپورٹڈ بلیڈ کی بنی ہوئی ہے تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھی وہ گرینڈر بھی کوئی ساتھ دیتا ہے تو اتنے سستے میں 35000 رپی کا سیٹ اپ ہے تو اس کے ساتھ میرے حل میں یہ باری ڈائیں آتی ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستانی پٹی کی ہیں یہ پاکستانی پٹی کی ڈائیں ہوتی ہیں تو اس پہ پھر یہ زنگ لگ گیا اور یعنی کہ ایک دفعہ دو دفعہ چلیں بس کے بعد خراب ہو جاتی ہیں یہ ہوتی ہیں یہ پاکستانی پٹی کی بنی ہوتی ہیں یہ جو انسی ہیں یہ آپ کو ملے گی امپورٹڈ بلیڈ ہے یہ دیکھیں اس پہ ٹیمپ لگا ہوتا ہے دھار پہ دھار بھی خراب نہیں ہوتی جیسے مرضی استعمال کریں ہار لکڑی پہ یا نرم لکڑی پہ جیسے مرضی استعمال کریں یہ بچوں کی ڈائی ہے ایکسٹر ڈائی بھی جو بنوائیں گے مل جائے گی اور یہ سیٹ اپ کے ساتھ چیزیں ہیں اور یہ بدری ڈالنے والا بھی ساتھ لگا ہوا ہے اس کے ایک ایکسٹر بھی ساتھ دیا ہوا ہے یہ ایکسٹر ساتھ دیا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے آرام سے یہ بدری بھی ڈال جاتے ہیں اور یہ باف ہے اس کے ساتھ دی ہوئی ہے فنیشنگ کی اس میں ضرورت نہیں پڑھتے اس کی میں کٹیں گے اتنی کلیر آتی ہے کہ آپ کو نہ اس کی ضرورت نہیں پڑھے گی گرینڈر کی یہ ہوتی ہے نا جونسی یہ والی اس میں آپ کو اس کی ضرورت پڑھا کرتی ہے گرینڈر کی تاکہ یعنی فنیشنگ ہو سکے اس پہ اکثر جنگہ پہ رہ جاتی ہے کٹنگ تو پھر یہ اس کے لیے گرینڈر کی ضرورت ہو سکے تو اس میں ساتھ رہی ہیں ڈلیور فری ہے ٹوٹل سمان آئی ہے یہ دیکھ لیں یہ برما ہوتا ہے بیک سیٹ پہ جوتی کھول کرنے کے لیے یہ ساتھ دیا ہوئی شیٹ کا ٹکڑا دیا ساتھ ایک ایک لکڑی کا فٹا ہے یہ چیزیں مل جاتی ہیں ایک سیٹ اپ کے ساتھ مکمل یہ سیٹ اپ ہے کٹنگ ہوا ہے ہر چیز کر کے پھر اسے کلر کیا جاتا ہے بلکل برابر میں ہوتا ہے یہ لیول میں بنی ہوئی ہے یعنی کہ جوتوں کی نصار یہ سیٹ سے کٹنگ ہو جاتی ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ بھی ایک سیٹ سے رہ گئے دوسری سیٹ سے کٹنگ ہو جائے اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے بلکل بھی اس کی سیٹ سے کٹنگ ہوتی ہے ساپ ستری کٹائی ہے بلکل اور زور بھی نہیں لگتا اور نہ اس میں کسی وہ بعض اوقات کہتے ہیں بیرنگ لگے ہوتے ہیں انہوں نے دو چار سو روپے کے بیرنگ لگا کے پانس ساتھ ہزار بھی قیمت بڑھائی ہوئی ہے سیم کوئی ورکنگ یہی کرتی ہے سیم کوئی بیرنگ والی کرتی ہے بس یہ دیکھیں ایسی ورکنگ ہے کوئی وو نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اتنی مطلبیان کی ہائی پریشر میں بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو اس میں زور نہیں لگانا پڑے گا بلکل بھی ہلکا سا مبلال دیتے رہے ہیں پینوں میں بس دونوں سیٹ پہ ادھر اور تھوڑا سانتر دیتے رہے بس باقی یہ اس میں کوئی وو نہیں ہے کہ زور لے گی یا یعنی کہ کٹنگ نہیں کرے گی وہ بلکل اس میں کلیر ہے باقی ڈائیاں اس کے ساتھ دیئے ہیں ساتھ نہیں ہیں تین لیڈیز میں چار جینٹس میں ہیں اور یہ بچوں کی ڈائیا جاتی ہے ایکسٹرہ جو بنوائیں وہ بن جائے کرتی ہے بلیڈ یہ ہے مارے پاس امپورٹڈ بلیڈ ہے یہ پاکستانی پٹی یہ نہیں نہیں ہے یہ امپورٹڈ بلیڈ کے بنوائے ہیں یہ دیکھیں یہ والے نہیں ہوسکتے ہیں یہ سیٹ اپ ڈیلیور فری ہے پورا پاکستان میں جہاں مرضی مغوا سکتے ہیں اور سنتیز آر بے کا سیٹ ہے بھئی مکمل ڈیلیور سمیت ہے یہ باقی شیٹوں کی ڈیٹیل ہے وہ میں دے دیتا ہوں وہ آگے آپ سن لیں ان کی شیٹوں کے بارے میں وہ آپ کو آڈیا ہو جائے گا اس میں یہ کمانڈو کی شیٹ ہے یہ بائی سو پچاس کی ہوگی ہے اس میں سے تیس سے بتیس جوڑے نکلتے ہیں اور تیرہ روپے کی بدری لگا کے اکتر روپے کا جوڑا پڑتا ہے تو فی جوڑا تیار تقریباً چوراسی روپے کا یہ جوڑا تیار ہو جاتا ہے آرام سے تو یہ تقریباً میکسیمم ایک سو تیس ایک سو بیس ایک سو تیس اتنے میں تقریباً یہ سیل ہو جاتی ہے آرام سے آپ ڈریکٹ سیل کریں گے تو میکسیمم ڈیڑھ سو ایک سو سترے تقریباً آرام سے اتنے میں سیل ہو جاتی ہے تیرہ روپے کی بدری اور تقریباً چوراسی پچاسی نہیں ہوئے ایسے جوڑا پڑھ جاتا ہے باقی یہ تیس او پچاس کی ہوگی ہے یہ تقریباً نفی جوڑا ستاسی روپے کا تیار ہو جاتا ہے اس کا ایک سو تیس روپے میں یہ بھی سیل اتنے کا ہو جاتا ہے اور یہ چائنہ شیٹ ہے گیارہ ستر روپے کی دس جوڑے نکلتے ہیں پچیس روپے کی اس کی بدری بڑھتی ہے اس میں دو ہی کلر ہوتے ہیں سبز اور نیلا ہوتا ہے ایک سو تارہ روپے کی پڑھ کے پچیس کی بدری لگا آگے تقریباً میکسیم ایک سو چیلیس بھی تالیس روپے کی بڑھ جاتی ہے یہ بھی تقریباً آرام سے سو دو سو ایک سو اسی اس طریقے سیل ہو جاتی ہے آرام سے تو یہ برائٹ کا ہے تو یہ برائٹ کی شیٹ ہے اسے جیسے باتا چاو لگی ہوتی ہے لیکن اسے برائٹ کی شیٹ بولتے ہیں یہ اس کی طرح ہوتی ہے سیم ٹھیک ہے تو اسے برائٹ کی شیٹ کہتے ہیں یہ تیس سے باتیس جوڑے نکل آتے ہیں پچیس روپے کی شیٹ ہے ایک آسی روپے کا جوڑا پڑھتا ہے دونوں پاؤں بدری پندل روپے کو ڈالیں چہیںی میرے جوڑا تیار ہو جاتا ہے 1096 روپے کا تو ایک سو چالیس ڈیڑھ سو آرام سے یہ سیل ہو جاتا ہے یہ دو ہوتی ہیں جو سوفید والا ہے اور ایک ڈام نیلا کلر ہوتا ہے اسے برائٹ کی شیٹorte کی شیٹ سے کہیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا يعج یہ یہ پائیدار کی شیٹ ہے چھتیسو رپے کی اس میں سوفٹ ہے بڑی اور یہ اس میں تین کلر ہوتے ہیں چار کلر ہوتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے سنٹر میں اس کے تین کلر ہوتے ہیں پاکی پر اور نیچے یہ یعنی کے بلیک ہوتا ہے تو یہ پندر رپے کی بدری ڈلتی ہے فی جوڑا ایک سو چونتیس رپے تیار ہو جاتا ہے ایک سو انچاس ڈیٹھ سو میں دو سو کا سیل ہوتا ہے یہ چھتیسو کی پائیدار کی شیٹ ہے یہ چھبیس سے اٹھائیس جوڑے میکسیمم نکلاتے ہیں اس میں سے اور یہ سپیشل شیٹ ہے چھبیس سے اٹھائیس جوڑے نکلتے ہیں انہتیس سو اسی رپے کی ہوگی ہے اور پندر رپے کی بدری فی جوڑا ایک سو گیارہ تقریبا ایک سو چھبیس رپے کا جوڑا تیار ہو جاتا ہے یہ اور سیل اس کا تقریبا کوئی ایک سو ستر ساٹھ ایک سو ستر اسی اس طریقے سیل ہوتا ہے اس کا بلیک نیچے بلیک ہوتا ہے اوپر مختلف پلد آ جاتے ہیں چار یہ رہبر کی شیٹ ہے اس میں سے بھی چھبیس سے اٹھائیس جوڑے نکلتے ہیں بدری پندرہ ہفی جوڑا ایک سو بارہ تقریبا ایک سو ستائیس ہوا جوڑا تیار ہو جاتا ہے اور ایک سو سی کا رام سے سیل ہو جاتا ہے اس میں بھی تین چار کلر ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں جو ملو ریڈ وغیرہ ریبر کی شیٹ کہتے ہیں یہ سنگم کی شیٹ ہے ذاتر یہ لیڈیز میں استعمال ہوتی ہے اس میں سے بھی چھبیس سے اٹھائیس جوڑے نکلاتے ہیں پندرہ روی کی بدری ڈال کے ایک سو ستار روپے کا جوڑے ایک سو بتیس روپے کا تقریبا تیار ہو جاتا ہے ایک سو سی روپے میں آرام سے یہ سیل ہو جاتا ہے اس میں بھی چار کلر ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں ایک وائٹ ہے ییلو ہے بلو ہے اس طریقے سے یہ جوڑے اس میں تیار ہو جاتے ہیں یہ فلیکس کی شیٹ ہے بتیسو روپے کی ہوگی ہے چھبیس سے اٹھائیس جوڑے نکلاتے ہیں پندرہ روپے کی بدری ایک سو نہیں ایک سو چونتیس روپے کا تیار ہو جاتا ہے تو یہ سنٹریس کا وائٹ ہوتا ہے باقی اوپر یعنی کہ بلیک ہے سب کے نیچے یعنی مختلف کلر ہے ریڈ بھی ہے بلو بھی ہے یعنی کہ مختلف کلر میں ہے تو یہ آپ کو بتیسو روپے کی ملے گی فلیکس کی شیٹ اور یہ آگے ٹوٹل شیٹ اس میں چار پانچ کلر ہوتے ہیں ریڈ بلو اور یہ اورنج بھی ہے اس میں اور ایک چوکلٹ کلر بھی ہے یہ بھی شبیس اٹھائیس جوڑے نکلتے ہیں پندرہ روپے کی بدری وغیرہ ڈال کے ایک سو بتیس کی بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سو ڈیڑھ سو ایک سو سترسی اس طریقے سے آرام سے سیل ہو جاتی ہے اس میں پرینٹنگ بغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو آج کل جو زیادہ چلتی ہے یہ والی شیٹ چاہ رہی ہے تقریبا وٹس آب والی اوپر والا ان کا ریڈ بھی ہے ییلو بھی ہے نیچے گرین ہو جاتا ہے پلیگ ہو جاتا ہے اس طریقے سے ہے یہ پینتی سو پچاس کی ہے اسے ٹک ٹاک شیٹ کہتے ہیں چھبیس اٹھائیس جوڑے نکلاتے ہیں بدری ڈال کے تقریبا پندرہ ایک سو بتیس ایک سو سنتالیس پہ ڈیڑھ سو کی پڑھ جاتی ہے یہ یہ بھی دو سو روپے میں آرام سے سیل ہو جاتی ہے ایک سو اسی دو سو اس طریقے سے سیل ہو جاتی ہے اس میں بھی مختلف کلر ہیں پرینٹنگ ہو جاتی ہے اس پہ خوبصورتی میں سافٹ بھی ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ ڈیزائننگ ہے اس میں پرینٹنگ بغیرہ بھی ہو جاتی ہے ٹوٹل پر اس پہ وٹس آب فیس بوک جیسے آج کل چل رہے ہیں مختلف طریقے سے اس پہ لکھ سکتے ہیں یہ سکرین پرینٹنگ کے ذریعے اور یہ رفتار کی شیٹ ہے پینتیس روپے شیٹ ہے چھبیس سے یہ بھی تیس جوڑے نکل آتے ہیں ایک سو پنتیس روپے کی پڑھتے ہیں دو سو روپے کی آرام سے سیل ہو جاتی ہے اس میں سنٹر میں تین شیر کلر ہو جاتی ہے بلو بھی ہے یا الو بھی ہے اس طریقے سے یہ ٹاور کی شیٹ ہے چھتیس سو اسی روپے کی ہوگی اب چھبیس سے اٹھائیس جوڑے ہیں تقریبا ایک سو باانوان پچھمنہ کی پڑھتی ہے اور دو سو کی آرام سے سیل ہو جاتی ہے یہ تو باقی یہ موسیقی